موسیقی زفر نے جسٹس منصور کا خط پڑھنے کی بات کی تو چیف جسٹس نے کہا خط پڑھا تو جواب بھی پڑھنا ہوگا آپ ججز کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں پاکستان توڑنے والوں میں سے نہیں ہے آرٹیکل تریسٹ اے کی نظر سانی درخواست پر سمات کے دوران پی ٹی آئی کے ایک اور وکیل روز شرم پر آئے چیف جسٹس نے بات کرنے سے روکا تو مصطفین قازمی نے کہا پانچ سو وکیل باہر کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں چیف جسٹس کا وکیل کو کمرہ دالہ سے باہر نکالنے کا حکم چیف جسٹس نے بیریسٹر علی زفر سے مخاطب ہو کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے چیف جسٹس نے کہا ہمارا گناہ چہرہ کے برداشت کرتا ہوں آپ کیس نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں جسٹس جمال خان مندقیل نے کہا آپ سے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ اس رویے کے بعد ختم ہو گئی ایک شخص کو فیورٹ بنا کر ایک شخص کو فیورٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہے وہ فیکٹرییاں کھول دی گئی ہیں اور ریلیف کی فیکٹرییاں جو ہیں وہ صرف ایک مقصود لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں جن لوگوں نے عدالتوں پر حملے کیے وہی آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں ایک شخص کے لیے ریلیف کی فیکٹرییاں کھول دی گئی وزیر اطلاع سرش اور جی لنا میمن نے تنقید کر دی کہا آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے کوئی بھی آئینی عدالت کا جج بنے ہمیں اعتراض نہیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت چیئرمن پی ٹی آئی بیلیسٹر گوھر نے ریکارڈ جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی سماعت وائز اکتوبر تک ملتوی بیلیسٹر گوھر کہتے ہیں کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ چیئرمن نہ رہوں یہ تمام کوششیں ناکام ہوں گی چار اکتوبر کو احتجاج کی تیاریاں مکمل کرنی جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمن نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیچوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیئرمن کی ہوگی انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا پاکستان میں یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس میں یہ جو تیزی آئی ہے اس کے بڑے مقاصد ہیں یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں یہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسی لیے یہ جو انتشار کی کالز ہیں اس میں شدت آ گئی ہے پی ٹی آئی کی بوجودہ قیادت انتشار کی سیاست پر عمل پیرا ہے اور ایس سی او کانفرنس پر رکاوت ڈالنے کی سازش کی جا رہی ہے اکبر ایس بابر کہتے ہیں اڈیالہ جیل پی ٹی آئی کا کیمپ آفس بنا ہوا ہے جو سہولیات بانی پی ٹی آئی کو ملی ہوئی ہے کیا باقی قیدیوں کو بھی حاصل ہیں ایران کے پہلی بار دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے سیوار سینکڑوں بیلیسٹک نزائل داکھ کر اسرائی کی ہوائیاں اڑا دیں امریکی مدد اور اسرائیلی دفاع نظام آئرن ڈوم بھی نیواتم ایربیس اور گیس پلیٹ فارم پر حملے کرنے سے روکنے میں ناکام اسماعیل ہنیہ اور حسن نسولہ کی شہادت کا کرارہ جواب دیا اسرائیلی فوج کا بھرپور جواب دینے کا اعلان ایران کے حملے کے بعد جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاد نیتین یاہو نے کہا کہ ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی صدر مسور پردکشیان نے کہا جنگ نہیں چاہتے مزائل حملے ایرانی صلاحیتوں کی صرف ایک جھلک تھی اسرائیل کے لبنان پر حملے چوبیس گھنٹوں میں مزید پچیس افراج شہید ایک سو چھپن زخمی ہو گئے شہادتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی بیرود کے جنوبی نواہی علاقے زہاییہ پر چودہ حملے بیرود کی فضاؤں میں اسرائیلی جاسوس تیاروں کی پروازیں اسرائیلی فوج کا حزباللہ سے منسلک گروپ کے کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ ملائشیا کے وزیر اعظم داتو انور ابراہیم آج شام پاکستان پہنچیں گے ملائشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن اسلام آباد پہنچ گئے انور ابراہیم صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے مابین وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں ایک بار پھر کنٹینرز لگنا شروع ریڈ زون سیل داخلی خارجی راستوں پر رکاوٹیں لگانے کی تیاری شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاحے عمل منظور وزیر داخلہ محسن افیق کہتے ہیں سربراہی اجلاس کے نکار قوم کے لیے بائی سے اعزاز ہے الحمدللہ we are in a good place now it is incumbent on us it's extremely critical that we now leverage this position to do what we need to do in terms of bringing permanence to that macroeconomic stability معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے منی بجٹ نہیں لارہے ٹیکس پائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزید نے کہا پائدار ریاست استحقام کے لیے بنیادی صلاحات لانا ہوں گی منی مارکٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیئے کر رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ سیکنری مارکٹ کی جیلز جو ہیں وہ بہت نیچے آگئی ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے اوورال ایکانمی کے اوپر پودے روائے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ ہماری ایکسینج مارکٹ جو ہے وہ بھی بہت اچھا اس وقت پرفار کر رہی ہے اور اس میں بھی کافی سٹیبلٹی ہے پاکستان کی مجبوری قومی پیداوار میں ٹیکسز کا تناسو بہت کم ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ بینکنگ کا مستقبل پاکستان کی مضبوط معیشت کی زمانت ہے افرات زر کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی شرح سود میں بھی کمی کا امکان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے نویمبر میں سٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں ڈیڑھ فیصد تک کمی کر سکتا ہے پلوچستان کے علاقے ہنڈنائی میں کل ادم بی ایل اے کے چھے اہم دہشتگرد حلاق دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشتگردوں کے ٹھکانہ کو تباہ کر دیا گیا دیرہ مراجم آلی میں ڈرسٹرک جیل پر مسلح افرات کا حملہ دو قیدی حلاق تین زخمیں ہو گئے ایک حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا فیصل آباد میں ڈکیتی مزاہمت پر پولس کانسٹیبل شہید احل کانڈ ندیم ڈیوٹی کر کے گھر جا رہے تھے کہ ڈاکو نے لوٹ مار کی کوشش کی مزاہمت پر گولیاں مار دی سن کی تشدد میں بدترین ریکارڈ رکھنے والے ملک میکسیکو میں تاریخ رکم پہلی خاتون صدر کلاریا شین بام نے اہدہ سنبھال لیا کرسی سنبھالنے سے پہلے روایتی رسمیں اہدہ کی عوام کی بڑی تعداد میں خیر مقدم کرنے پہنچ گئی کلاریا نے ساٹھ فیصد تک ووٹس لے کر کامیابی حاصل کی تھی آج پھر سورج گہنا جائے گا مگر پاکستان میں نظارہ نہیں کیا جائے گا رمض سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن جنوبی اور شمالی امریکہ اور انٹارٹیکا میں دیکھا جوا سکے گا رات آٹھ بچ کر تینٹالیس منٹ سے دو بچ کر سینٹالیس منٹ تک گرہن رہے گا گیارہ بچ کر پینٹالیس منٹ پر مکمل گرہن ہوگا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز انگلیش کرکی ٹیم کے ملتان میں ڈیرے ہوتل پہنچنے پر روایتی انداز میں ویلکم ٹھول بچائے گئے مہمان کھلاڑیوں کو اجرک پہنائے گئے دو روز آران کے بعد انگلیش ٹیم پریکٹس کرے گی پہلا ٹیسٹ ساتھ اکتوبر سے ہوگا بابر آزم کی کیپٹنسی تو خراب ہوگی گئی تھی مزید لیکن ان کے بیٹنگ بھی بہت نقصان ایفیکٹ پڑھ لاتا تو اب انشاءاللہ امید ہے پاکستان ٹیم کا جو بھی کیپٹن آئے ملک کے لیے اچھا بہت برے طریقے سے ہارا ہے افغانستان کی اگینسٹ اور یوئیس کی اگینسٹ تو اسی وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ تین مہینے لیٹ ہوا ہے بابر آزم کی وائیڈ بال ٹیم کے قیادت چھوننے کی اندرونی کہانی ذرائع کے مطابق بابر تو صرف ونڈے ٹیم کی کپٹانی جاری رکھنے کا کہا گیا کنیکشن کیمپ میں کوچ گیری کرسٹن انہیں قائل کرتے رہے لیکن بابر آزم نامانے محمد رزوان قیادت کے لیے مضبوط امیدوار